خوابات قریب آتے ہی الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ دوسرے اداروں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں یوٹیلیٹی کمپنیوں کو حساب کتاب یاد آنے لگا ہے نیشنل ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ٹیلی فون بلوں کے نادہندگان کی فیرست بیجی گئی ہے فیرست کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بیس ہزار روپے جبکہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی انتیس ہزار روپے کے نادہندہ ہیں سابق قائد حضب اختلاف چوہدری نصار علی خان کے ذمہ اٹیس ہزار روپے ہیں سب اداروں کے اکاؤنٹس کی خبر لینے والے ادارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سابق چیئرمن ندیم افضل چند کو اپنے ذمہ سترہ ہزار روپے کی خبر نہیں مولانا فضل الرحمان نے پچیس ہزار روپے کے ٹیلی فون کالز کی مگر بل ادا کیے بغیر ہی اسلام آباد چھوڑ دیا سابق وفاقی وزیر احمد مختار چھاسی ہزار دو سو پچاس روپے کے ڈیفالٹر ہیں ملک کے امیر ترین سابق پارلیمنٹیرین نور علمہان چند ہزار روپے کا بل ادا نہ کر سکے کمرزمان کائرہ میا منظور وٹو فردوس عاشق آوان اور امین فہیم کے ذمہ ہزاروں روپے کے بل واجب الادا ہیں پیپلز پارٹی کا نام لیا جائے تو اتحادی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں چہدری شجاعت اور چہدری پرویز الہی کے نام بھی اسی فیرست میں شامل ہیں فیرست کے مطابق چہدری پرویز الہی نے ٹیلی فون کمپنی کے چھبیس ہزار روپے ادا نہیں کیے الیکشن کمیشن کو آئی ایس کو کی جانب سے تین سو ساٹھ نادہندہ ارکان پارلیمنٹ کی فیرست موصول ہوئی ہے فیرست کے مطابق مولانا عطا الرحمن آیت اللہ درانی چہدری لیاقت عباس بٹی اور عبدالقادر بلوچ سمیت سینکڑوں سابق ارکان اسمبلی نے اسلام آباد میں پانچ سال قیام کے دوران بل ادا نہیں کیے الیکشن کمیشن کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق ایک سو سے زائد ارکان نے انٹرنیٹ کا بل ادا نہیں کیا کمیشن حکام کے مطابق آئین کے آرٹیکل 63 ون او میں واضح طور پر لکھا ہے کہ چھ ماہ سے زائد عرصے تک دس ہزار روپے کے یوٹیلیٹی بلوں کا نادہندہ رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا انتخابات کیا قریب آئے اداروں نے تو سیاستدانوں کے خاتے ہی کھول لیے بہت سے نادہندگان کا کنیکشن تو نہیں کٹا البتہ سیاسی قسمت کا پتہ کٹ سکتا ہے کیمرمین اشفاق بٹی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد